موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عام آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشی کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنا سوال بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کو نوٹ فرما لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیج دیں یا چاہیں تو لکھ کر تحریری شکل میں اپنا سوال بھیج دیں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ویڈیو آوڈیو میں ہم کو ملتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو بھی آداب ہیں ان سب کا خیال رکھیں آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کی ضرورت ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج ہمارے سامنے سوالات کی جو لسٹ ہیں ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمالہدہ کٹ منلو سے اسے میں رہنے والا ہوں دیہار کا میرا یہ ایک سوال ہے شاک کہ جیسے میں اپنے گاؤں علاقے مقتر کر کے دیکھتا ہوں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو لوگ جنازے میں شریک ہونے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے بقاعدہ ایک کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے بہت اچھی طرح سے جو جیسے کے شادی وغیرہ میں جب بقاعدہ انتظام ہوتا ہے اس طرح سے خرچ کر کے لگ بگ پیسہ بہت زیادہ اور اس کو ایک رسم کی طرح ایجاد کیا جا رہا ہے جو لوگ اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کو غلط سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ خرج رہے مجد کے گھر والے نہیں اس کے رشتدار لوگ کرتے ہیں تو یہ کہاں تک کرنا صحیح ہے درست ہوگا اس کا وضاحت کیجئے شیخ السلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل جب کسی کیا انتقال ہوتا ہے اس کے ہاں بقاعدہ دعوت جیسی شکل ہو جاتی ہے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کھانے کا جو انتظام ہوتا وہ ایک دعوت کے شکل اختیار کر گئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیں اگر کسی کے یہاں میت ہوئی ہے تو اسے حمددی ظاہر کرنے کا تازیت کا یا جنازے میں شرکت کا اپنا ایک ثواب ہے یہ سب کرنا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ غم میں مبتلا ہیں تو ان پر بوجھ نہیں بننا چاہیے انہیں اس بات کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سب کو کھانا بنا کے کھلائیں بلکہ ہر فرد اپنی سطح پر اپنے کھانے کا بندوبست کرے کوئی کہیں سے دودھ راست سے آیا ہے تو جیسے یہاں پہنچا ہے اسے اپنے کھانے کا بھی بندوبست کھا سکتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص بھی جائے تو کھانے کا بندوبست خود کرے یعنی کھانے کے وقت میں خود سے جا کے اس کا انتظام کر لے بطور خاص اگر شہروں کا معاملہ ہے تو شہروں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیہاتوں میں تو عامتوں سے ایسا دیکھنے میں آتا نہیں ہے لیکن شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے تو جو اصل میت کے گھر والے ہیں تو ان پر یہ بوجھ نہیں بننا چاہیے بلکہ ان کو تو کھانا دینا چاہیے ان کو تو وہ لوگ کھانا نہ بنائے تو پاس پروس کے لوگوں کو کھانا پہنچانا چاہیے کہ یہ بیچارے آز غم میں تھے اور پریشان تھے کھانا نہیں بنا سکے ان کو کھانا بھیجوائے جائے نہ یہ کہ ان سے کھانا بنوا کے خود جا کے آپ کھانا کھائیں تو الٹی بات ہوگی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر کہیں پہ یہ چیز رسم بنتی جا رہی ہے ایک جڑ پکڑ رہی ہے تو سختی سے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے اور اس کے خلاف بولنا چاہیے ان کو بات سمجھانا چاہیے تو شریع لحظ سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میت کے گھر جا کے کھانا کھائیں بلکہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کے یہاں میت ہو گئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر کھانا پہنچاؤ تو یہ ملتا ہے شریعت میں یہ تو نہیں ملتا ہے کہ آپ اس سے جا کے کھانا بنوا کے کھائیں تو اس طرح کی اگر کوئی رسم جڑ پکڑ رہی ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے اس کو مٹانا چاہیے رسم نہیں بننے دینا چاہیے علمتہ اگر اتفاق سے کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا مثال کے طور پر ایک آدمی کیاں میت ہو گئی اب اس کا کوئی پڑوسی یا کوئی جانکار دوست اب اب کوئی بھی صاحبی ایسیت ہے پیسے والا تھا اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ دو درست سے آئے ہیں ان کے کھانے کا مسئلہ ہے اس نے کوئی انتظام کروا دیا کھانا کھلوا دیا تو ایسا کوئی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک باہر کا شخص انتظام کروا رہا ہے لیکن یہ چیز رسم نہیں بنی چاہیے یہ ایسی رسم نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں بھی کسی کے معیت ہو گئی اب اس کا دور کا کوئی رشتہ دار لازمی طور پر آئے ہوئی یہ سارا بندوبست کرے تو ایسی کوئی رسم نہیں بننی چاہیے لیکن اتفاق سے اگر کسی نے ایسا کر دیا یعنی کسی دور کی رشتہ دار نے یا پڑوسی نے یا کسی نے ایسا کوئی بندوبست کر دیا تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن جہاں جیسا کہ آپ سوال پیش کر رہے ہیں جس انداز سے اس سے لگتا ہے کہ کہیں پر یہ چیز جڑ پکڑ لئی ہے اور جیسے شادی کی دعوت دوسری چیزوں کی دعوت ہوتی ویسے باقعدہ یہ بھی ایک دعوت شروع ہو گئی ہے تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس کچھ آوڈیو میں سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ شیخ خیریت سے ہوں گے میں شنکن نگر جلاب الرامپور یوپی سے بول رہا ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے گاہوں میں دو مسجد ہیں تو دونوں میں خطبہ جمع ہوتا ہے مطلب دونوں مسجد بہت قریب قریب ہیں ایک مسجد سے دوسرے مسجد تک جانے میں لگ بھگ ایک میٹ لگے گا تو دونوں مسجد میں جمع ہوتا ہے اس مسجد کے جمع دار بھی چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں بھی جمع ہو اور اس مسجد کے جمع دار بھی چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں بھی جمع ہو دونوں مسجد قریب قریب ہیں تو کیا ایسا درست ہے مطلب اتنے قریب قریب اور دونوں میں جمع ہو رہا ہے تو کیا ایسا ہی ہے اس کی وضاحت کریں شیخ نزاکم اللہ و خیر السلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے علاقے میں دو مسجدیں ہیں قریب ہیں دونوں کی بیچ میں فاصلہ بہت کم ہے اور دونوں میں جمعہ کروانا چاہتے ہیں ذمہ داران کہ دونوں میں جمعہ ہو تو کیا ایسا کرنا درست ہے تو دیکھئے آج کے دور میں جو مسجدیں بنتی ہیں عام طور سے اس میں کسی مسجد کو جامع مسجد کی حیثیت حاصل نہیں ہوتی ہے اللہ ما شاء اللہ کہیں پہ تو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنتی ہیں خاص ہو سے دیکھیں ممبئی میں دیکھیں ایک ایک روم لے کے کوئی مسجد بنا لیا تو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مسجد میں خاص ہو سے جمعہ میں اگر سب لوگ پہنچ جائیں تو ان کو جگہ نہیں ملتی ہے اس لئے دوسری مسجد بھی بنائی جاتی ہے تو اگر واقعی ایک مسجد میں جگہ نہیں بچتی ہے اور دوسری مسجد میں بھی جمعہ قائم کرنے کی کوشش ہو رہی تو بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے اس میں کوئی ارج کی بات نہیں ہے اس میں آپ یہاں نہ دیکھیں کہ دو مسجد بہت قریب ہیں قریب ہے لیکن کیا ایک مسجد کافی ہے کافی نہیں ہے مسجد چھوٹی ہے ہاں اگر وہ مسجد بڑی ہو جامعہ مسجد ہو بہت بڑی مسجد ہو اور اس میں سب لوگ پہنچ جائیں تب یہ غلط ہوگا کہ دو منٹ کے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے وہاں بھی جمعہ ہو رہا یہاں بھی جمعہ ہو رہا ایک ہی جگہ جمعہ ہونا چاہیے اگر ایسا معاملہ ہے کہ مسجد بڑی ہے اور وہ کافی ہو جاتی ہے لیکن اگر کافی نہیں ہوتی مسجد اس میں سارے لوگ نہیں آ سکتے ہیں تو اگر دوسری مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے اس میں کوئی حیرچ کی بات نہیں ہے ایسا کر سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کے حالات کے لحاظ سے مسجدیں بہت تنگ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی مسجد بنتی ہے اور ناکافی ہوتی ہے اس لئے جگہ جگہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر مسجد فل ہو جاتی ہے اور یعنی اس میں جگہ نہیں رہتے مومی میں آپ دیکھیں تو بہت کم مسجدیں ایسی ہیں کہ جس میں جمعہ کے دن آپ کو جگہ ملتی ہو یعنی سب لوگ کو جگہ مل جائے کس نے کسی کو باہر اور روڑ پر ادھر ادھر کھڑا ہونا پڑتا ہے تو یہ صورتحال ہے کہ ایک بھی مسجد کافی نہیں ہو پا رہی ہے تو ایسے معاملات ہیں اگر آپ کے یہاں تو دو مسجد ہے دونوں میں جمعہ کرنے کی کوشش ہو رہی تو کوئی حریج کی بات نہیں لیکن اگر ایک مسجد کافی ہو جا رہی ہے تو دو جمعہ نہیں کرنا چاہیے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ انسان جو جانوروں کو تقلیب اور برا سلوک کرتا ہے تو وہ کیسے معاف کرے گا جانور کیا ہم کو معاف کر سکتا ہے اس کا سوال جواب دیجئے جزاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو جانور کیسے معاف کر سکتا ہے تو دیکھئے جانور کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے جس طرح سے انسان کے پاس ہوتی ہے اور اس کے پاس بولنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے جس طرح سے انسان کے پاس ہوتی ہے اس لئے معافی تلافی کا معاملہ انسانوں کی بیچ میں ہے جانوروں کے بیچ میں نہیں ہے جانور پر اگر کسی نے ظلم کیا تو اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گا اسی دنیا میں بھی دے سکتا ہے آخرت میں بھی دے سکتا ہے صحیح بخاری کی حدث بڑی معروف ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی پکڑا اور اس کو باندھ دیا نہ اس کو کھانا دیا نہ اس کو چھوڑا اور بلی مر گی اللہ تعالی نے اس کو جہنم میں ڈال دیا تو اس جانور پر ظلم کی یہ سزا اللہ رب العالمین نے دی تو اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا ہے بلکہ بلی کی بات تو جانے دے ایک چھوٹی سی چونٹی چونٹی کتنا چھوٹا سا ایک کیڑا ہے حشرات الارض میں اس کا شمار ہوتا ہے تو صحیح بخاری کے روایے تھے کہ پرانے زمانے میں کسی نبی کو ایک چونٹی نے کٹ لیا تو اس کا جو گھر تھا اس کو انہوں نے جلا دیا تو اللہ رب العالمین نے اس پر گرفت کی اور کہا کہ ایک چونٹی نے کٹا تھا یہ پورا گھر تم نے کیوں جلا دیا تو دیکھیں بلی ہو چھوٹی سی چونٹی ہو کوئی بھی جانور ہو بلا وجہ ان کو مارنے کی اجازت نہیں اگر کوئی مارے گا تو اللہ رب العالمین کیا اس کی پکڑ ہو سکتی یہ اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رہ گئی یہ بات کہ اگر آپ نے ان کو ستایا ہے تو ان سے معافی کیسے مانگیں تو معافی جانوروں سے نہیں معافی اللہ سے مانگیں جانور نہیں معاف کرے گا آپ کو اللہ معاف کرے گا یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ انسانوں میں ہے انسانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بندوں کی حقوق میں اگر آپ نے کوتائی کیے تو اللہ سے تو معافی مانگنا ہے اس بندے سے بھی معافی مانگنا ہے جیسے آپ نے کسی پر تحمت لگا دی ہے تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے جس پر تحمت لگائے اس سے بھی معافی مانگنا اللہ سے بھی معافی مانگنا ایسے ہی اگر آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہے تو اب اللہ سے توبہ کرنا ہے ساتھ میں جو مال چوری کیا اس کو لوٹانا ہے تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے یا ایسے کسی کو آپ نے مار دیا کسی کو ستایا تو اس سے معافی مانگنا ہے اللہ سے بھی معافی مانگنا ہے تو حقوق العباد میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو معاف کر دے اور اس سے معافی مانگی جاتی ہے جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگی جاتی ہے تو اگر آپ نے کسی جانور پر ظلم کیا تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں وہ بے زبان ہے وہ آپ کی بات نہیں سمجھ پائے گا آپ معافی مانگیں گے اس کو کیا بتا آپ معافی مانگ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ مارنے کی بات کر رہے ہیں اس کو کیا بتا تو وہ اس کو سمع نہیں سکتا ہے کہ آپ اس سے معافی مانگنے جا رہے ہیں اس لئے کیا کریں آپ اللہ سے معافی مانگیں اگر آپ نے ظلم کیا ہے جانور پر تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے لیکن جانوروں کو انسان کے ساتھ نت ملائی ہے کہ انسان پر ہم نے ظلم کیا تو ہم اس سے جا کے معافی مانگتے ہیں جانور سے جا کے معافی مانگیں ایسے آپ کریں گے تو انسان جانور میں فرق کیا رہ گیا تو دونوں میں فرق ہے اس فرق کو آپ سامنے رکھیں اور اسی کے مطابق غور کریں تو خلاصہ یہ کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں اگر جانور پر ظلم ہوا ہے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبدالقادر جلانی سعودی عربیہ سے حضرت یہ تسہود میں جو تحیات پڑھتے ہیں تو تحیات پڑھتے وقت میں انگلی کا حرکت دینا بار بار انگلی کا حرکت دینا یہ کہاں تک صحیح ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو حدیث اس کا ریفرنس مہربانی کر کے بتائیں اس کی ریفرنس کیا ہے کس حدیث میں ہے یہ تحیات میں سعادت انگلی کا حرکت دینا یہ ہمارے ایک بھائی ہیں عبدالقادر جلانی بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ تشہود میں جو ہم انگلی کو حرکت دیتے ہیں شہادت کی انگلی کو تو یہ حرکت دینے والی بات کون سی حدیث میں ہے ہمارے بھائی نے حدیث کا حوالہ بھی پوچھا ہے کہ کہاں پہ ہے تو دیکھیں سنن نصی کی ایک حدیث ہے حدیث امبر ایٹ ایٹ نائن تو سنن نصی کی حدیث ہے حدیث امبر ایٹ ایٹ نائن یعنی آٹھ سو نواسی نمبر کی حدیث ہے اور یہ حدیث مروی ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے جو صحابی رسول ہیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ منظر پیش کیا ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس میں انہوں نے جب یہ بیان کیا ہے کہ تشہود میں جب آپ بیٹھے تو اس کے بعد ہاتھ کان رکھا اور گھٹنا کیسا تھا پر کیسا تھا وہ ساری چیزیں بتائیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آپ نے حلقہ بنایا یہ اگلی شہادت کے اگلی کے لئے اور اس میں ہے ثم رافع اسبعہو پھر آپ نے یہ جو اگلی ہے اس کو اٹھایا اور یہ اگلی اٹھانے کے بعد فرائیتوہو یحریکوہ یدعو بیہا تو میں نے دیکھا کہ آپ حرکت کر رہے تھے یحریکوہ آپ اگلی سے حرکت کر رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے تو یہ ہے وہ حوالہ وہ حدیث جس کے بارے میں آپ نے پوچھا سنن نسیح کی حدیث ہے حدیث نمبر 889 889 حدیث نمبر ہے تو سنن نسیح کی روایت ہے اس میں یہ سراحت ہے کہ فرائیتوہو یحریکوہ کہ آپ اگلی کو حرکت دیتے تھے اس حدیث پر کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے کچھ لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں شیخ علبانی رحملہ اس کو صحیح کہتے ہیں اور دونوں فریق کی اپنے موضوع پر کتابیں بھی ہیں یعنی باقاعدہ اس حدیث کو لے کر اس مسئلے کو لے کر کتاب بھی لکھی گئی ہے اردو میں بھی ہے عربی میں وہ تفصیلات آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے جو حوالہ پوچھا ہے وہ یہ سنن نسیح کا حوالہ ہے جسے شیخ علبانی نے صحیح قرار دیا اور اس میں اس بات کا تذکرہ ہے حرکت یعنی شہادت کی اگلی کو حرکت کرنے والی بات کا تذکرہ ہے تو ہمیں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ حضرت ایک سوال تھا کہ فجر کی نماز فرج اگر ہو جائے تو اس کے بعد میں سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں فجر کی جماعت اگر جماعت کھڑی ہے تو پہلے جماعت میں ساملہ ہونا چاہتے ہیں اس کے بعد میں ترنت سنت پڑھ سکتے ہیں یا سورج نکل لک انتظار کرنا پڑے گا ناظرین ہمارے ایک بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کے وقت اگر کوئی آتا ہے اور فجر کی جماعت کھڑی ہے تو ظاہر ہے کہ فجر کی جو سنت ہے اس کو تو نہیں پڑھ سکتا ہے تو فجر کی جماعت جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد فوراں وہ سنت پڑھ سکتا کی نہیں تو دیکھئے فجر کے بعد عام نوافل منع ہے آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے سورج جب تک کی نکل نہ جائے اچھی طرح سے نکل نہ جائے تب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے فجر کے بعد سے لے کر سورج کی اچھی طرح نکل جانے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے اس بیچ میں کوئی عام نفل نماز نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن یہ ایک اصولی بات ہے اور ہر طرح کی اصول میں ایکسپشن بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسپشن لیکن یہ جو فجر سے پہلے والی دو رکت سنت نماز ہے اور یہ نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے وہ شخص فجر بعد اس کی قضا کر سکتا ہے اس کے لئے ایکسپشن ہے اس کی دلیل ایک مشہور حدیث ہے جو سنہ نبی دعوت میں بھی ہے اس کی سند میں کچھ کمزور ہے لیکن مصدرک حاکم اور بہت ساری کتبیں حدیث میں ہیں وہاں کی سندیں بڑی مضبوط ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے اور جیسے فجر کی نماز ختم ہوئی ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سنت پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے بعد میں کہا کہ فجر سے پہلے والی جو میری سنت تھی وہ چھوٹ گئی تھی اس کو میں پڑھ رہا ہوں تو اللہ کے نبی نے ان کو ٹوکا نہیں اور ان کو منع نہیں کیا انہیں اس کی اجازت دی تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر سے پہلے والی سنت ہے وہ اگر کسی سے چھوٹ گئی ہے تو وہ فجر باد پڑھ سکتا ہے لیکن عام نفیل نماز وہ فجر باد نہیں پڑھ سکتا ہے تو یہ چیز ہے اس کو ذہن میں رکھیں عام قائدہ عام اصول یہی ہے کہ فجر باد طلوع شمج تک جب تک اچھی طرح سوراں نکلنا جائے کوئی نماز نہیں ہے لیکن یہ ایکسپشن ہے یعنی فجر سے پہلے کی جو سنت ہے وہ اگر قضا ہو گئی ہے اسے وہ باد میں پڑھنا چاہے تو نماز کی فوراں باد پڑھ سکتا ہے چونکہ اس کی خاص اور آلک سے دلیل موجود ہے اس لئے پڑھ سکتا باقی کوئی اور نماز فجر کے بعد وہ نہیں پڑھ سکتا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے آوڈیو کے شکل میں اب ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں تحریری شکل میں ان کو بھی دیکھتے ہیں تو ایک سوال ہے کہ بھانجے کی سہتیابی کی خوشی میں ایک بکری صدقہ کرنا چاہتے ہیں اس کا گوشت صرف غریبوں میں باٹا جائے یا فیملی بھی کھا سکتی ہے تو دیکھئے یہ کوئی قربانی کا بکرا نہیں ہے کہ سب اس کو بیٹھ کے کھائیں گے صدقہ ہے تو اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف غریبوں کے لئے صدقہ صرف غریبوں کے لئے ہے وہ پوری فیملی کے لئے نہیں ہے تو اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف غریبوں کو آپ کھلا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے صدقی کی نیت کی ہے تو صرف غریبوں کے لئے اس میں عام فیملی والوں کو نہیں کھلا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے یہ سوال ویراسط سے متعلق ہے سوال یہ ہے کہ ایک ہزار فٹ کا پلات ہے ایک بیوی ہے ایک لڑکا ہے چار لڑکیاں ہیں ویراسط کی تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو دیکھیں جو آپ نے کہا ہے کہ ایک ہزار فٹ کا پلات ہے تو جب ترکہ تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہوتا نا کہ اس ترکے کی قیمت ہم نکالنے قیمت کہ اگر اس کو ہم مال میں کنورٹ کریں تو کتنا مال بنے گا تو اس حساب سے اس مال کی تقسیم ہوتی ہے تو پھر یہ جو پلات اگر آئے چونکہ اس کی ایک قیمت لگے گی ایک ویلو تے ہوگی اسی حساب سے وہ بعد میں تقسیم ہوگا یعنی جو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے جب اگر آپ اس میں جھاڑا کر لیں گے تو پھر کسی تھرڈ پارٹیر سے اس کو بیت دیا جاتا اور پیسہ باٹا جاتا ہے تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ زمین ہے پلات ہے یا کچھ ہے تو اصل میں اس کی قیمت آپ نکالیں زمین کا جو پلات ہے اس کی قیمت جائداد ہے اس کی قیمت گاڑی ہے اس کی قیمت یا جو بھی ساز و سامان گھر میں ان سب کی قیمتیں نکالیں اور ان قیمتوں کو نکالنے کے بعد جو مجموعی قیمت ہوگی اسی کو سامنے رکھ کر حصہ دیں گے تو وائرسین کو جو آپ نے گنایا ہے وہ یہ کہ ایک بیوی ہے ایک لڑکا ہے تو بیوی کا حصہ ہوگا وان ایٹ چار آیت بارہ میلہ نے کہا ہے کہ اگر شوہر فوت ہوتا ہے بیوی ہے اور لڑکا ہے تو اس کو ایک بٹا آٹھ ملے گا آپ نے کہا ہے ایک لڑکا ہے چار لڑکیاں ہیں تو بیوی ہے اور ایک لڑکا لڑکیاں بیوی اور اولاد ہے باقی کوئی نہیں ماں باپ کو آپ نے نہیں لکھا ہے اگر وہ ہوں گے تو وہ بھی حصہ پائیں گے اور جواب بدل جائے گا لیکن چونکہ آپ نے نہیں لکھا ہے تو چلو یہ مانتے ہیں کہ ماں باپ نہیں رہوں گے تو اگر یہی منظر ہے یہی کیس ہے کہ ایک بیوی ہے اور ایک لڑکا ہے چار لڑکیاں ہیں تو کل جائدات کا آٹھ حصہ کریں گے آٹھ حصہ یعنی جو مال ہے جو رقمتے ہوگی پلات کے اور ساری چیزوں کی اس کا آٹھ حصہ کریں گے اور آٹھ حصے میں سے ایک حصہ بیوی کو ہوگا باقی بچے گا جو سات حصہ اس کا کیا کریں گے تو قرآن نے سورہ انساء سورہ چار آیت گیارہ میں کہا یوسی کم اللہ فی اولادکم لذکر مصلح حضر لنسین کی اولاد میں ترکہ اس طرح واتنا ہے کہ جو لڑکے کو ملے وہ ڈبل ہو بنسبت لڑکی کے یا دو لڑکیوں کا جو حصہ ہے وہ ایک لڑکے کا ہوا تو چار لڑکیاں ہیں تو چار حصہ ان کا ہو گیا ایک لڑکا ہے تو دو حصہ اس کا ہو گیا تو چار پانچ چھ تو جو سات حصہ بچے تیری مہینی یعنی آٹھ میں سے ایک ماہ کو دینے کے بعد جو سات بچے تھے اس سے سات کے چھے حصہ کر لیں گے اور چھے حصے میں سے چار حصہ یعنی لڑکیوں کو دے دیں گے یعنی ایک ایک حصہ ایک ایک لڑکی کو چار حصہ لڑکیوں میں گیا باقی بچہ دو تو یہ دو حصہ لڑکیوں کو دے دیں گے تو اس طرح سے اس کیس میں وراثت کی تقسیم ہوگی امی دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں جس شادی میں جہیز کا لین دین ہو اس میں جانا کیسا ہے جس شادی میں جہیز کا لین دین ہو اس میں جانا کیسا ہے تو دیکھئے فتق اللہ جتنا ہو سکے اللہ سے تقویہ احتیار کرنا چاہئے جس طرح سے یہ رسم عام ہو چلی ہے استماعی طور پر اگر اس کا بائیکارٹ کریں انہیں ایسی شادیوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے انہیں ایسی شادیوں سے دور رہنا چاہیے ایک عام آدمی اگر بائیکارٹ کرے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اثر رکھنے والے لوگ ہیں کسی اعتبار سے ان کی شخصیت میں اثر ہے تو ان کو بائیکارٹ کرنا چاہیے ایسی شادیوں میں نہیں جانا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی بہت بڑا مفسدہ ہو ایسی شادی میں نہ جانے کا اور کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہو اس چکر میں اور بھی کوئی خسارہ آ سکتا ہو کسی خاص کیس میں کسی خاص فرد کو تو چلو مجبوری میں چلا جائے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی شادیوں کا بائیکارٹ ہو اور ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے جس میں جہز کا لیند دن ہو یہ ہی سچائی ہے اور اسی بات کی ایک کوشش سب کی طرف سے ہونی چاہیے امیدی کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال ہے زکاة کا مال مدرسوں میں دینا کیسا ہے جبکہ اس میں سید نام والے بچے بھی پڑھتے ہیں زکاة کا مال مدرسوں میں دینا کیسا ہے تو دیکھئے مدرسوں میں زکاة دینے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مدرسوں میں آپ زکاة نہیں دے سکتے یہ تعلیم کا مسئلہ ہے اور تعلیم ہر شخص کے لئے اپنے طور پر ضروری ہے اور وہ اپنے خالص پیسے سے وہ تعلیم حاصل کرے گا تو مدرسے والے زکاة کے مستقی نہیں اللہ حرب العالمین یہ زکاة کے جو آٹھ مسارے بیان کیا اس میں مدرسے نہیں آتے ہیں تو یہ بہت سارے اہل علم کا موقف ہے شیخ عربانی رحم اللہ شیخ بن باز رحم اللہ اور بہت سارے اہل علم نے یہی کہا ہے کہ تعلیم تعلیم کے لئے زکاة نہیں ہے جبکہ کچھ علماء نے اس کو جہاد پر قیاس کیا ہے دعوت وغیرہ مان کے کہ چلو دعوت ایک طرح سے دعوت ہے دین کیا فروغ ہے اس لئے اس میں زکاة کا پیسہ لگا سکتے ہیں انہیں قیاس کیا ہے سریح دلیل ان کے پاس نہیں ہے بہرحال اگر اس موقف کو ہم لے کر چلتے ہیں یعنی مدرسے میں زکاة دیتے ہیں اس کو دعوت مان کر تو پھر یہاں پہ یہ سوال نہیں آئے گا کہ وہ سید ہیں غریب ہیں یا کیا ہیں کیونکہ وہ غریبوں کے منت میں نہیں دیا جا رہا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ عام طور سے یہ زکاة جو مدرسوں میں دی جاتی ہے تو کسی کو پتا نہیں ہوتا ہم کیوں دے رہے ہیں بس لوگ چونکہ علماء ہیں اور مدرسوں کے نام پہ مانگ رہے ہیں اس لئے ہم ان کو دے رہے ہیں حالانکہ ہر آدمی کو تحقیق کرنا چاہیے اسے نماز کے مسئلے میں تحقیق کرتا ہے ایسے زکاة کے مسئلے میں بھی ایک عام آدمی کو تحقیق کرنا چاہیے لیکن نماز کے مسئلے میں آمین ہے رفول دین ہے سور فاتحہ اس پر کتنی لمی لمی بیسے ہوتی ہے لیکن زکاة جو بھی مانگ رہا اٹھا کے دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں کس کا حق ہے کیسے حق ہے اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہوتی تحقیق کرنا چاہیے میں سارے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح سے نماز کے مسئلے میں آپ مضبوط ہیں ایسے زکاة کے مسئلے میں بھی آپ مضبوط ہوں تاکہ کوئی آپ کو ٹھگنے نہ پائے تو زکاة کے کتنے مساریف ہیں کس کو دینا چاہیے کہاں اختلاف ہے کس کے دلائل وزندار ہیں کس کے دلائل کمزور ہیں ان ساری چیزوں پر نظر ہونی چاہیے وانا اللہ سے ڈرے گئے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے پکڑنا ہو جائے تو یہ جو مدرسوں میں زکاة دی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ کا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ دعوت کا کام ہے اس لیے وہاں دیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں غریب لوگ ہیں اس لیے دیا جاتا ہے تو بھائی غریب لوگ ہیں تو جو غریب لوگ ہیں جا کے ان کو دے دیجئے یا ان کا کوئی وکیل ہے ان کو دے دیجئے یا ان کے والدے نے ان کو دے دیجئے ایک مدرسے میں غریب ہیں اور اس میں امیر بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو غریبوں کے نام پہ اگر زکاة دینا ہے تو غریب کو جا کے دیجئے یا غریب کے ولی کو دیجئے ان لوگوں کو جا کے دیجئے لیکن براہ راست پورے مدرسے کو غریب کی دنیا بنا دینا اور یہ کہنا ہے کہ اس میں میاں فقیر لوگ رہتے ہیں وہ زکاة کے مستحق ہیں یہ مناسب نہیں ہے البتہ اگر مدرسے میں غریب لوگ پڑھتے ہیں ان کو جا کے زکاة دیا سکتی ہے اور صحیح طریقہ یہ زکاة دینے کا صحیح طریقہ یہ غریب کو کہ براہ راست غریب کو غریب کے ولی کو غریب کے سرپرست کو جا کے مال دیا جائے اس کا جو والد ہے سرپرست کون ہوتا ہے وہ مدرسے والے سرپرست نہیں ہوتے اس کا والد ہوتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے یہ اس کے اصل سرپرست ہوتے ہیں اگر باپ زندہ نہیں ہے تو یہ لوگ ہوتے ہیں باپ زندہ تو وہی سرپرست ہوتا ہے اور اگر کسی غریب بچے کو آپ زکاة دے رہے ہیں تو اصل میں انہی سرپرستوں کو زکاة دینا چاہیے مدرسے والے سرپرست نہیں ہو سکتے ہاں مدرسے والے اس کی فیس اس کی قیمت جو چاہیں وصول کریں لیکن اصل حق اسی غریب کا ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ کا جو اصل سوال یہ ہے کہ جو سید نام والے ہوتے ہیں ان کو زکاة دے سکتے کی نہیں تو اگر آپ کسی غریب کو زکاة دینا چاہتے ہیں تو اس کو صرف مدد سے جوڑ کے مت دیکھیں ایسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سماج میں کسی پریوار میں کوئی غریب ہے سید ہے اس کو زکاة دے سکتے کی نہیں یا اور بہت ساری شکلیں ہو سکتے ہیں یہاں پہ سید لوگ ہیں ان کو زکاة دے سکتے کی نہیں تو دیکھیں یہاں پہ سر سے پہلے تو یہ تفتیش کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ سید ہیں یا ایسے ہی لقب لگا ہوا ہے ہندوستان میں تو سید بننے میں ٹائم نہیں لگے گا آپ گجٹ پیپر بنوائیے اگلی دن آپ سید بن جائیں گے تو یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹے طور پر اپنے نام کے آگے سید جوڑ کے رکھا ہے تو اس سے بھی چوکرنے رہنے کی ضرورت ہے اس کو اتنے زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے اس ٹائٹل کو اس کو اگر اہمیت دینا ہے تو جا کے آپ تحقیق کر لیں تفتیش کر لیں اور مالنے کی وہ ریل میں سید ہیں تو دیکھیں سید کو زکاة کا مال نہیں دیا جائے گا یہ اس وقت یہ بات اس وقت کہی جائے گی جب باگادہ اسلامی بیت المال قائم ہو اور ان کی سرپرستی ہو رہی ہو ورنہ اگر ایک سید غریب ہے زکاة کا مال بھی نہیں دیں گے بیت المال والے بھی نہیں دیں گے تو کیا کرے گا بھوکا مرے گا اب سوچیں ایک سید کیا کرے گا ایک سید کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں وہ غریب ہے بیت المال بھی نہیں ہے اسلامی نظام بھی نہیں ہے بیت المال بھی نہیں کہ اس کی مدد کرے سپورٹ کرے کہ اس کو وظیفے دے تو وہ کیسے زندگی گزارے گا اس کا کیا بنے گا تو ہندوستان میں اگر کوئی سید ہے وہ غریب ہے کوئی بیت المال بھی مدد نہیں کر رہا تو زکاة کے پیسے ساحب اس کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ لے سکتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہے اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے تو یہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کوئی غریب ہے اور اس میں کوئی سید ہے تو کیسے زکاة دے سکتے ہیں بھئی وہ اس کو زکاة نہیں دے رہے ہیں آپ تو کچھ اور بندوبست ہے اگر آپ کو زکاة نہیں دینا ہے تو کوئی اور بندوبست کیجئے آپ کوئی بندوبست نہیں کریں گے زکاة بھی نہیں دیں گے تو کیا بھوک سے مرتا وہ ان کو چھوڑ دیں گے ایسا تو نہیں ہے نا تو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو جب بیت المال کا نظام نہیں ہے تو جس طرح اور فقرہ کو زکاة دیا رہی ایسے ان کو بھی زکاة دیا سکتی ہے تو اصل سوال آپ کا یہی ہے کہ سید کو زکاة دیا سکتی کی نہیں تو سید کو زکاة تو نہیں دیا سکتی لیکن ہندوستان میں اس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی ہوتا تو الگ بات ہی جب کوئی نہیں ہے تو زکاة اس کو دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو ناظرین آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال ارسال کریں لیکن یاد رہے کہ جو سوال ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو محصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ سوال ویڈیو ہی میں بھیجیں یا کم سے کم آوڈیو میں بھیجیں تاکہ آپ کو جواب جلدی مل سکے سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی اصول و ضوابط آداب ہیں ان سب کا خیال لکھیں بالخصوص سوال کو مختصر رکھیں با مقصد بنائیں اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ سوالات بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں تہریش شکل میں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ تحجد کی نیت کرتا ہوں اور کی کل پڑھوں گا کہہ کر سو جاتا ہوں کیا گناہیں ملے گا کوئی گناہیں نہیں ملے گا اگر آپ نیت کر کے سوتے ہیں اور فتی طور پر آپ نہیں اٹھ پاتے ہیں کوئی مسئلہ ہے تو کوئی گناہیں نہیں ملے گا تو نیت کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے اگر آدمی نے دو تین بار یا دس پندرہ بیس دن تک نیت کیا نہیں اٹھ پایا تو اب یہ سوچیں کہ میں نیت بھی نہ کروں ایسا نہیں آپ ارادہ کرتے رہیے آپ ارادہ کرتے رہیے توجہ پڑھنے کا توجہ پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق ہوگی اور آپ کی کوئی ترطیب بنے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو یہ ارادہ ہے وہ عمل میں بدل جائے لیکن کم سے کم ارادہ مت ترک کیجئے پختہ اگر سچے معنوں میں آپ ارادہ کر رہے ہیں تو اس کو ترک مل کیجئے کیونکہ اگر اس کے مطابق آپ نہیں اٹھ پائے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کسی خاتون کا سوال ہے خولہ ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے میں نے کوٹ میں عرضی ڈال دی ہے یہ کسی کا سوال ہے کہ خولہ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو دیکھئے ایک مسئلہ ہے شریعت کا اور ایک مسئلہ ہے کوٹ کا آپ نے کوٹ میں ڈالا ہے تو کوئی وکیل بتائے گا کہ کتنا ٹائم لگے گا لیکن اگر آپ کسی عالم سے پوچھ رہے ہیں تو عالم تو شریعت بار سے بتا سکتا ہے کہ آپ کے خولہ میں کتنا ٹائم لگے گا یہ تو الٹی بات ہوگی کہ آپ نے عرضی ڈالی ہے کوٹ میں اور سوال کر رہے ہیں عالم سے کہ خولہ میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھئی یہ سوال آپ کو وکیل سے آکے پوچھنا چاہتا ہے کہ خولہ میں کتنا ٹائم لگے گا اگر کسی عالم کے ذریعہ خلا آپ نے لیا ہے تو وہ عالم بتائے گا کہ کتنا ٹائم لگے گا لیکن آپ خلا لے رہے ہیں کوٹ میں وہ سوال کر رہے ہیں عالم سے تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ کوٹ شریعت کے مطابق نہیں چل رہے ہیں تو بہرحال شریعت کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اگر ایک عورت خلا لینا چاہے تو اس میں کچھ بھی ٹائم لگے گا یعنی منٹوں کا کام ہے ایک عورت نے خلا کا مطالبہ کیا شوہر نے رضا مندی ظاہر کی فوراں خلا ہو جائے گا جگہ پہ خلا ہو جائے گا ایک منٹ میں خلا ہو جائے گا اس کے لئے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں چند سیکنڈ میں بھی خلا ہو سکتا ہے ادھر عورت نے مطالبہ کیا شوہر نے اکے بولا ہو گیا خلا اگر شوہر تیار نہیں ہوتا تو پھر وہ قاضی بیچ میں آکے خلا کرا دی اس میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو اس میں تو کچھ بھی وقت نہیں پانچ منٹ کا ٹائم ہے بہت ہو گیا تو پانچ منٹ پانچ منٹ کا وقت کافی ہے خلا کے لئے باقی کوٹ میں آپ نے عزے ڈالی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانے آپ جانے کوٹ جانے وکیل جانے مجھے نہیں پتا کی کوٹ میں کتنا ٹائم لگے گا وہ لوگ جانے شریعت کے مطابق اگر آپ کو خلا لینا ہے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے یہ کس نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کوٹ میں جائیں تو کوٹ میں نہیں جانا چاہیے اگر آپ کو خلا چاہیے تو علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور مشورہ کر کے لینا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی راستہ نہ بچے اور کوٹ بھی شریعت کے ساتھ چلتے ہوئے اگر وہاں سے خلا ہو رہا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ جو نجی معاملات ہیں ان کو کوٹ تک نہیں لے جانا چاہیے ہمارے جو پرسنل معاملات ہیں بگر کوٹ کے حل ہو سکتے ہیں تو ہمیں خود اپنے طور پر حل کرنا چاہیے اسے کوٹ تک نہیں لے جانا چاہیے اور میں دیکھیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کیا ایک عمل میں دو نیت ہو سکتی ہے ایک عمل میں دو نیت ایک عمل میں دو نیت اس کو تھوڑا سا کھول کے آپ کو بتانا چاہیے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو ہماری سمجھ سے تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس میں آپ دو طرح کی نیت کریں اس کو مثال سے سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ اثر کی نماز پڑھنے آئے ہیں اور آپ کی زہر کی نماز چھوڑ چکی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ہماری زہر بھی ہو جائے اثر بھی ہو جائے تو یہ دو نیت ہوگی تو ایسا نہیں چلے گا کہ آپ کی اثر کی نماز بھی ہو جائے اور زہر کی نماز بھی ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا یا یہ کہ جیسے رمضان کے روزے چھوڑ گئے ہیں تو آپ کیا کریں شوال میں روزے رکھیں تو چھے روزے آپ شوال میں رکھیں اور بولیں یہ چھے رمضان کے بھی روزیں ہو جائیں اور شوال کے جو جو مسلون روزیں ہو بھی ہو جائیں تو ایسا دو نیت کے ساتھ یہ عبادت نہیں ہوگی تو اگر یہ سب آپ مراد لے رہے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے باقی کچھ اور مراد آپ کی ہو دو نیت سے تو اس کو پھر سے واضح کریں انشاءاللہ اس پر کوئی بات آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں قنوت وطر رکو سے پہلے پڑھا جائے یا رکو کے بعد یہ ہندوستان میں بہت زیادہ پوچھا جانے والے سوال ہے کہ قنوت وطر رکو سے پہلے پڑھا جائے یا رکو کے بعد سعی بخاری کی حدیث میں بہت ہی واضح ہے کہ اللہ کے نفس نے قانا تا قبل الرکو رکو سے پہلے آپ نے قنوت کیا تو قنوت وطر جو ہے وہ رکو سے پہلے ہے اور قنوت نازلہ جو ہے وہ رکو کے بعد ہے تو وہ قنوت الگ ہے اور وطر والا قنوت کیا ہے یہ رکو سے پہلے ہے قنوط نازلہ رکو کے بعد اب بعض علماء نے یہ قیاس کیا ہے کہ قنوط وہ بھی ہے قنوط یہ بھی ہے اس لئے اس کو بھی اگر رکو کے بعد کر دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ کچھ علماء کا استحاد ہے اس پر بھی کوئی عمل کر رہا ہے تو بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے لیکن اختلاف سے اگر آپ بچنا چاہیں یعنی کوئی ایسا عمل کرنا چاہیں جس کو کوئی بھی غلط نہ کہہ سکے تو آپ قنوط ویت رکو سے پہلے پڑھیں اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا ہے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہے سوال ہے عورت پر ان کے شوہر بہت ظلم کرتے ہیں وہ والدین سے ماجرہ نہیں بتاتی ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے شوہر کے لئے کیا حکم ہے عورت پر ان کے شوہر بہت ظلم کرتے ہیں والدین سے ماجرہ نہیں بتاتی تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے شوہر کو خوش رکھنا چاہیے وہ کیوں ظلم کرے گا اگر ایک عورت پر ظلم کرتا ہے تو اس شوہر کا حق نہیں ادا کرتے ہوئی اس لئے وہ ظلم کر رہا ہوگا تو عورت کو چاہیے شوہر کے حقوق ادا کرے اس کو پیار دے محبت دے وہ پیار کرے گا ظلم کیوں کرے گا تو اگر وہ شوہر سے کترا کے رہے گی اس کے حقوق ادا نہیں کرے گی تو وہ ظلم کرے گا اور یہ ظلم کے دنیا اتنی خطرناک ہے کہ والدین بھی شادی کے بعد اس کو بالکل اپنے خاندان سے نکال باہر کری ہوتے ہیں اس لئے خاتون کہتے ہیں وہ والدین سے ماجرہ نہیں بتاتی کیوں نہیں بتاتی اس لئے انہیں بتاتی کہ والدین کو تکلیف ہوگی کہ والدین نے اتنے مشکل سے شادی کی ہے اب ان کو دکھ ہوگا تکلیف ہوگا کہ ہم نے شادی کیا ہماری بیٹی تکلیف میں ہے تو اس لئے وہ نہیں بتاتی کہ ہم اپنی تکلیف کو والدین کے ساتھ کیوں شیئر کریں تو بہتر یہ ہے کہ اگر والدین سے بھی مایوس ہو چکی ان سے کہنے کی حمد نہیں ہے واقعی اگر حقیقت میں بلا وجہ اگر کوئی شوہر ظلم کر رہا ہے تو جاکی والدین سے بتانا چاہیے ماں باپ سے کہنا چاہیے ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے لیکن اگر ماں باپ سے نہیں کہہ پا رہی ہے تو اس کے علاوہ کیا راستہ ہے کہ شوہر کے ظلم کو اس کے پیار میں بدل دے اس کے محبت میں بدل دے اور ہر عورت یہ بہ آسانی کر سکتی ہے کوئی بھی عورت اگر یہ ٹھان لے کہ شوہر سے محبت کرے گی تو شوہر اس پر ظلم نہیں کر سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ بلا وجہ کوئی شوہر اس پر ظلم کرے کچھ کوتہیاں کمیاں ہوتی ہیں جو آگے چل کر بہت بڑے ظلم کی شکل لے لیتی ہیں تو یہ جو سوال ہے کہ ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے تو میرا جواب یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا چاہیے اس کو پیار دینا چاہیے اس کو محبت دینا چاہیے اس کا ظلم ختم ہو جائے گا اس سے آپ کا رشتہ ہے ہو سکتا آپ کے بچے ہیں اس کا وہ باپ ہے تو اگر آپ اس سے پیار کریں گے محبت کریں گے کیسے وہ آپ پر ظلم کرے گا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مقابل میں ایک فریق بن کر آپ کھڑے ہو جائیں اس کے ہر بات کا جواب دیں تو یہ ممکن نہیں ہے آپ اس سے الگ ہو جائیں اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں کیونکہ اگر آپ اس کو ظالم سمجھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا ظلم ختم نہیں ہو سکتا وہ نہ ختم کر سکتا نہ آپ ختم کر سکتی تو خولہ لے کے اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے جائیں تو آپ کہیں کہ ماں باپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتے تو کیا کریں تو ماں باپ سے شیئر نہیں کر سکتے ماں باپ سے نہیں کر سکتے تو سمجھوتا کریں یعنی شوہر سے محبت کریں اور اس طرح سے اس کے ظلم کو کو ظالم ظاہر کیا گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بچارہ خود مظلوم ہو اور جو ظالم بنا ہے پہلا قدم اس کی مظلومیت کا ہو تو اس لئے شوہر سے بھی بات کریں گے تو پتا چلے گا کیا معاملہ ہے تو ایک خاتون کا کہنا یہ ہے کہ اس پر ظلم ہوتا ہے اس کے لئے راستہ بتا دیا گیا ہے اب شوہر کے لئے کیا حکم ہے تو یہ خاتون جب یہ سوال کرتی ہے شوہر کے لئے کیا حکم ہے تو اس کے لئے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کوئی شوہر آکے ہم سے پوچھے بات کریں یا دونوں سامنے بات کریں تو کچھ کہاں جا سکتا ہے ایسے ہی اس طرح کے سوالوں کا جواب یہ آتا ہے تو ان جوابوں کو یہ لوگ لے کے اپنے دوسرے فریق پر استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہو فالانا مولوی صاحب نے تو ایسا کہا تم غلط کرتے ہو اس طرح اس سوالوں میں اس طرح کی باتیں نہیں پوچھنا چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کی شکایت کو سوال کی شکل دے دے کسی عالم کے سامنے رکھ لے اور جذباتی انداز میں اس سے جواب حصول کر لے اور لے جا کے شوہر کے سر پہ مارے یہ دیکھو مولوی صاحب نے تم کو یہ کہا یا کوئی جو ہے شوہر اپنے بیوی کے تعلق سے کوئی کہانی بنا لے اور کسی مولوی صاحب کے سامنے رکھ دے اور اس جواب کے لے جا کے بیوی کے سر پہ مارے تو یہ اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے میاؤ بیوی کے بیچ میں آپس میں کوئی جھگڑا ہے تو دونوں ملکے کسی عالم کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں کسی ذمہ دار کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں لیکن ایسے ہی الگ الگ اپنے طور پر دونوں سوالات کریں اور اس کا غلط استعمال کریں یہ مناسب نہیں ہے امید ہے اتنی باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال یہ کہ نان مسلم مسجد بنوا سکتا ہے کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں جی بالکل نان مسلم مسجد بنوا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دیکھئے دنیا کی جو سب سے عظیم مسجد ہیں خانے کعبہ تو یہ زمان جہلیت میں جب ریپیر ہوا تھا تو اس کو بنانے والے نون مسلم تھے وہ مشرقین تھے وہ مسلمان نہیں تھے ان کا بنائے ہوا خانے کعبہ ہے یہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ یہ تو مشرقوں کا بنائے ہوا ہے اس کو توڑتے ہیں دوبارہ بناتے ہیں ایسا اللہ لیکن اس نے نہ تو کیا اور نہ ایسی خواہش جاہر کی کی میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو توڑ دیتا کیونکہ مشرقوں نہیں بنایا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نون مسلمی مسجد بنوانا چاہے تو بنا سکتا ہے مسجد ایک نیک کام ہے اور نیک کام دنیا کا کوئی بھی آدمی کرے اسلام اس کو روک نہیں سکتا الا ہے کہ اس نیک کام کے لئے کچھ شرطیں ہوں لیکن اگر ایک نیک کام ہے اس کے لئے خواہش شرطیں نہیں ہیں تو دنیا میں ہر آدمی وہ کام کر سکتا ہے اسلام کسی کو نیک کام کرنے سے نہیں رکھتا ہے تو کوئی بھی نیک کام وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں نون مسلم بھی اگر مزدی بنا کے آپ کو دے رہا تو آپ اس میں نماز پڑ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس نے اگر چھوڑ دیا ہے یعنی اپنی ملکیت تر کر دی ہے اور بعد میں کبھی اس پر قبضہ نہیں کرے گا ایسا کوئی معایدہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے پرمننٹ وہ دے دیتا ہے اور ہم اسے وقت بنا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں نماز پڑ سکتے ہیں اور اس بات کی اہم ظلیل تو آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ خانہ کعبہ کو غیر مسلموں نے نون مسلموں ہی نے بنوایا تھا زمانہ جہلیت میں اور رہ گئی وہ قرآن مجید کی آیتیں جس میں یہ ہے کہ مشرقین کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کریں تو وہاں تعمیر مسجد سے مراد مسجد کو آباد مسجد کو آباد کرنا ہے یہ مسجد کی اینٹیں رکھنا نہیں ہے یہ جو فیزیکل تعمیر ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ جو معنوی تعمیر ہے یعنی اس میں نماز پڑھنا وہ مراد ہے کہ جو مشرقین ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ قرآن کی آیت میں جو تعمیر مسجد کی بات آئی ہے اس تعمیر مسجد سے مراد مسجد کو آباد کرنا ہے ورنہ اردو میں جو ہم تعمیر بولتے ہیں اس کے لئے عربی میں بنا کا لفظ آتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے حدیث میں ہے جو اللہ کے لئے مسجد بنائے گا تو وہاں پہ بنا کا لفظ آتا ہے جو مسجد بنائے گا تو عربی میں جب بنا کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مسجد تعمیر کرنا جس کو ہم اردو میں تعمیر کہتے ہیں لیکن عربی میں جو تعمیر کا لفظ ہوتا ہے اس کا معنی یہ اردو والا تعمیر نہیں ہے بلکہ وہ آباد کرنا یہ مراد ہے کچھ لوگوں نے یہ مفہوم بھی لینے کی کوشش کی ہے کہ بنا کا معنی بھی آتا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس میں آباد کرنا مراد ہے صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی روایت ہے جس میں تعمیر والا لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی آباد کرنا ہے اور کئی روایتیں بہت ساری روایتیں جس میں تعمیر کا لفظ ہے اور ہر جگہ اس کا معنی مسجد کو آباد کرنا ہے اور جہاں مسجد بنانے والی بات آتی ہے وہاں پہ بنا کا لفظ آتا ہے تعمیر کا لفظ نہیں آتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم اگر مزید بنا رہا ہے تو بنا سکتا ہے اور اس مزید میں آپ نہ اوپڑ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ختم ہو چکا ہے اسی پر ہم آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رائے سے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں اور تحریری شکل میں لکھ کر لیکن کوشی کریں کہ آپ کا سوال ویڈیو یا کمس آوڈیو میں ہو تاکہ آپ کو جواب جلدی ملے سوال پوچھتے ہوئے سوال کی اصل و ضابط کا پاسو لحاظ رکھیں سوال مختصر ہو بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی